بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج سی اس تقریب کو موضوع اپنے بھائیوں کی سکول میں گزاری ہوئی زندگی کو قراجی تحصیل پیش کرنا ہے آج اس تقریب میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کی وجائے محفت و اقیدت کو اُبھارنے کو جی جا رہا ہے اور اس دن کو اپنی زندگی کا خوبصورت دن بنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی غورت کیا کہ کوئی چیز کوئی شہر کوئی شخص جب تک آپ کے پاس رہتا ہے اس کی اتنی قدر و اہمیت نہیں کی لیکن جب کوئی چیز کوئی شہر کوئی شخص آپ سے جدا ہونے لگتا ہے تو آپ اس کی قدر و اہمیت کے مزید قدردان بن رہتے ہیں بلکل اسی طرح ہمارے ان بھائیوں کے آج یہ دن اسکول میں آخری دن ہے تو آج دلوں میں اپنے سینئرس کو کھو دینے کا خورت ہے مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کتنے گزر چکے انہوں نے بھی بہتری سے بہتری زندگی گزاری ہوگی لیکن ان لوگوں نے اسکول میں ایسی زندگی گزاری کہ ہر کوئی ان کے جانے پر زمزدہ ہے آپ نے سانزہ کے ساتھ ایسا خالق قائم کیا کہ ان کی جدائی پر انہیں رونا آ گیا یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایسے تو جہی جائے گی بینائی بھائی جنابِ صدر انہوں نے رمضان المبارک میں تو تنظیم قائم کی جس میں حریف اور نادار لوگوں کی مدد کی گئی جو کہ انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد بھی جاری رہے گی میرے بھائیوں نے اسکول میں ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ ہر کسی کے لیے آپ کی زندگی نسالی ہے اب چلتے ہیں ان کی اس زندگی کی طرف کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا یا تو کسی کسی کو ہوگا کہ جب پہلی بار سکول میں آئے تھے تو روتے ہوئے اور سکول میں پہلا قدم بھی روتے ہوئے رکھاتا پھر کچھ دن گزرنے کے بعد سکول سے محبت پیدا ہوئی سکول میں آنے کو جی چاہنے لگا اسادزہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہوا اور پھر نئے دوست مرائے جیسے جڑے جیسے بڑے ہوتے گئے تو سمیت پھول میں اضافہ ہوتا رہا اور دوستوں اور اسادزہ کے ساتھ مقلول بندن میں بند گئے جب کبھی کسی استاد کسی دوست کو کسی استاد سے لگ جاتی تو بریک میں اس کا مزاق اڑاتے اور ساتھ ساتھ بسری بھی دیتے جب کبھی نئی کلاس میں داخل ہوتے اور نئی کتابیں درین دے تو اس کی تشبو کا اپنا ہی مزاق ہوتا تھا پھر نہم اور نہم جواد کے اتحانات پاس کیے اور بہندری طریقے سے اتحانات دیئے اور آج یہ دن آ گیا ہے کہ آپ کو حفظت کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں یقین کیجئے کہ جو زندگی آپ نے گزاری شاید کسی نے آپ کیسی زندگی گزاری ہو آپ کے لئے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازیں آخر میں بس اتنا ہی کہنا جان ہوں گا گھڑیئے الگدا کی ہے بچھڑنا لازمی تہرا گھڑیئے الگدا کی ہے بچھڑنا لازمی تہرا فضائے دوستہ کو اب بدلنا لازمی تہرا ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے لگا کر حاضری چھپکے نکلنا لازمی تہرا کسی رستے پہ مل جائیں کسی منزل پہ مل جائیں بشرت زندگی دوست ملنا لازمی تہرا یہی لمحہ دلوں پر بارہاں کہلے بھی گزرا ہے مگر رکھتے جدائی مچلنا لازمی تہرا کہیں جثبات میں جازد خدا حافظ نہ کہہ دینا تقاظہ ہے لی مجلس قاس کہ سمدھلنا لازمی تہرا